امریکہ میں وفاقی حکومت فنڈس کی بروقت فراہمی منظور نہ ہونے کے باعث رات پر شٹ ڈاؤن کا شکار رہی تین ہفتے میں حکومت کی سرگرمیاں دوسری بار معتل ہوئی ہیں امریکہ میں بجٹ کا خسارہ کھرم و ڈالر ہے جیسے کم کرنے پر زور دیا جارہا ہے لیکن اس گفتگو میں کل پاکستان اور افغانستان کا ذکر کیوں ہوا اس بارے میں بات کرنے کے لیے چلتے ہیں امان ایزر کے پاس جو اس وقت کیپٹل ہل پر ہیں امان امریکی سیاستدانوں کی نظر میں ملک کی مالی مشکلات کا پاکستان اور افغانستان سے کیا تعلق ہے جی پاکستان اور افغانستان کا ذکر سینیٹر رینڈ پول کی تقریر میں ہے جو کل انہوں نے فلوردہ ہاؤس پہ کی اور وہ خاصی تجربہ کار سینیٹر ہیں اور ریپبلیکن ہیں اور فسکل کنزروٹیزم یا حکومتی اختراجات میں سخت موقع کے حوالے سے جانے جاتے ہیں پاکستان کے حوالے سے ذکر کرتے ہو انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایسے ملک کو پیسے دے رہے ہیں جہاں پہ امریکی پرچم کو جلایا جاتا ہے عیسائیوں کی جو مذہبی آزادی ہے اس پر قدغن لگائی جاتی ہے مارا جاتا ہے خصوصاً دو افراد کا انہوں نے ذکر کیا ایک آسیا بی بی جن پر توہین مذہب کا الزام ہے اور دوسرا ڈاکٹر شکیلہ افریدی جو کہ امریکہ کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام پر جیل میں ہیں اس کے علاوہ پھر انہوں نے توجہ کا فوکس یا مرکز جو ہے وہ افغانستان کی طرف موڑا اور خصوصاً ذکر کیا کہ وہاں پہ جاری جنگ جو ہے اس وقت امریکی ٹیکس پیرز کے لیے مہنگی ہے اور یہ کہ ایک سال کا خرچہ وہاں جنگ کا پچاس ارب ڈالر ہے جو کہ شاید امریکہ کی ترقی کے لیے خرچ ہونے چاہیے اور کچھ انہوں نے ناکام منصوبوں کا بھی ذکر کیا اور ساتھ ہی میں یہ بھی کہا کہ وہ ہر امریکی فوجی کی تنخواہ میں اضافہ کریں گے اگر وہ گھر آ جائیں اور یہ بات انہوں نے کہتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں فوجی طریقے سے اب جنگ جیتنی ممکن نہیں تو کچھ یہ لبے لباب تھا سینٹر رین پول کی کل فلوردہ ہاؤس پر حکومتی اخراجات کے حوالے سے تقریر میں افغانستان اور پاکستان کے ذکر کا جی جی مان تینکیو سو مچ فور دیز اپ ڈیز